چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر کے کئی لوگوں کو بے نقاب کر دیا پنجاب اور خبر پختون خواہ اسمبلیاں ہر صورت تحلیل ہوں گی جنرل آسم منیر خود کہہ چکے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اسمبلیاں ٹوٹنے کی صورت میں تین ماہ میں الیکشن کرانا نیوٹرل کا سب سے بڑا امتحان ہے ادھر انتخابات نوے دن سے آگے گئے تو یہ آئین پاکستان کی دھجیاں اور آئیں گے کمزور حکومت نہیں لنگا کیوں کہ ڈیلیور نہیں ہو سکا میڈیا رپورٹس کے مطابق کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز سی پی این ای کے وفض سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تین ماہ شلاز اور میری حکومت کے دور میں معیشت بہتر رہی لیکن اس وقت وفاق کریش ہو چکا ہے اگر ملک ڈیفارٹ ہو گیا تو بہت پیچھے چلا جائے گا صوبوں میں فنس موجود ہیں اس کے باوجود قربانیاں دے رہے ہیں کرونا کی وبا نہ آتی اور چین دو سال بند نہ رہتا تو ہماری ایکانومی بہتر ہوتی عمران خان نے کہا کہ جب ملک کے اندر معیشت گر رہی ہو اور آمدن کم ہو تو قرضے کیسے واپس کریں گے جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں خوشحالی کیسے آسکتی ہے نواز شریف اور زغداری سیاست پاکستان کی کر رہے ہیں اور ان کی جائدادیں باہر ہیں کیسے ممکن ہے کہ ان کی جائدادیں باہر ہوں اور لوگ ان کے کہنے پر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں جب مک چوروں کے حوالے کیا جائے گا تو ترقی کیا ہوگی تو شاہ خانہ کی گھڑیوں کے معاملے پر سابق وزیر آزم نے کہا کہ اگر ہمارے دور میں کرکشن ہوتی تو کیا صرف گھڑی کا کیس اٹھاتے تو شاہ خانہ کوئی میوزیم نہیں ہے اگر میں گھڑی نہ لیتا تو نیلامی میں کوئی اور خرید لیتا زرداری نے تین اور نواز شریف نے تو شاہ خانہ سے ایک گاڑی نکلوائے مزید اس طرح کے ویڈیوز کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل کمپین میوز ہرنائی کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کیلئے ہمارے پر سبسکرائب کریں شکریہ